کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے مولائی کریم میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں مگر دو جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ اور وہ ایک ماں اور ایک بیٹا تھا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرب ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنی شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارہ لینے میں کامیاب ہو گئی تختہ دریاں میں بہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے اے مولا کریم اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی میرے لئے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اب بچے کا کیا خشر ہوگا بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہڑوں کے تھپیڑے کھا رہا ہے جو کسی بھی وقت کسی تیز لہر کی زد میں آ کر اڑھ سکتا ہے بچے کے لئے نہ خوراک کا انتظام ہے نہ کسی نگران کا بندوبست ہے دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے بچہ بے یار و متدکار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار بیچارہ بے اولاد تھا سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر دل آ گیا اور سردار نے اس بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اس سے اپنا بیٹا بنا لیا یہ بچہ آٹھ نو سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا جب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سرک پر اکیلا کھڑا رہا بادشاہ کے سواری گزر گئی اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کے ایک کڑیا مل گئی اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی لہذا اس نے وہ سرمہ باحفاظت اپنے پاس رکھ دیا آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرمہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر ازمان لینا چاہیے قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا اس نے بچے پر ازمانا چاہا بچہ نے سرمہ آنکھوں میں لگا لیا مگر جون ہی سرمہ اس نے لگایا اسے زمین کے تہہ میں مجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں بچہ ہوشیار تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرمہ لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی وہ سرمہ کی پڑیا گرا کر چلے گئے بچہ سرمہ کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور ہوشی ہوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا سردار بڑا ہوش ہوا باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدے بھی ہیں تم سرمہ لگاؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں جہاں کئی خزانہ پاؤ ہمیں بتاؤ ہم نکال لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلہ دریاہ کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجہ کا شہر عباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو میں ایک آلشان باؤ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میں اثر ہو جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا ملک الموت نے کہا اے مولا کریم اس شخص کی روح قبض کرتے وقت مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز دیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تکتے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا اور اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکوشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خود ساکتا جنت میں قدم رکھنے کی محلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی حلاق کر دیا اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے زمانے میں ایک صحابی کا اونڈ گم ہو گیا تھا وہ اونڈ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھ لیا تھا وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لیا تھا اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ کے پاس کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے خوشیدہ کر دیا